اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹھ مائی ورلڈ تھیلسیمیا ڈے کے حوالے سے آج کا جو پیغام ہے کہ ہمارے صحت کے محکمے کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے کہ تھیلسیمیا کے بچے جو آج کل بہت پریشان ہیں ان کو بلڈ نہیں ملتا وہ والدین بہت غریب اور بے سہارا ہوتے ہیں در بہ در دھکے کاتے ہیں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں سکولوں میں روڈوں پہ دھکے کاتے ہیں کہ خدارہ میری بچے کو میری بچی کو بچانے کے لیے بلڈ کی بوتر دیتے ہیں تو آخر کار ہمارے پاس بیشٹ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ڈاٹ صاحب آج ہم سارا دن اسی سلسلے میں رہے ہیں ہرتے رہے ہیں کہ ہمیں بلڈ کی بوتل نہیں ملی ہمارے بچوں کا یہ حال ہے سسک رہے ہیں زندگی اور موت کی مکش میں ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھیلسیمیا اور اس کا علاج ہومیوپیتھک میں الحمدللہ کامیاب ہے اس میں صرف حکومت کو ترجیح کی ضرورت ہے اس شعبے کو جس طرح ایلوپیتھک شعبے کو لے کر چل رہی ہے اسی طرح ہومیوپیتھک شعبے کو بھی اگر وہ خود لے کر چلے اس کے علیہ درڈیپارٹمنٹ بنائے جائیں اس کے جدید ترین تشکیز کا لائے عمل تیار کیا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھیلسیمیا is not disease it is defect ہمارے ڈی این اے میں دو ایسے جینز ہوتے ہیں جو خون کے اجزائے ترقیبی کو کنٹول کرتے ہیں اگر ان دو جینز میں خرابی پیدا ہو جائے یا ان میں سے کوئی جین میس ہو جائے تو جسم میں خون کے اجزائے ترقیبی صیحت مند نہیں رہتے جسم میں خون کے سرخ ضرار صیحت مند ہموگلومن کے ساتھ بنتے ہیں ڈی این اے میں دو قسم کے جینز الفا اور بیٹا ہوتے ہیں الفا جینز وہ جینز ہوتے ہیں جن کا نمبر تاق عدد میں ہوتا ہے جیسا کہ گیارہ نمبر ایک الفا جین ہے اس گیارہ نمبر جین کے ڈیفیکٹڈ یا غیر صیحت مند ہونے سے خون کا جو فارڈ ہوتا ہے وہ الفا اسے الفا کہیں گے کیونکہ یہ جین خون کے سرخ خلیات کنٹول کرتا ہے اس لئے اس کے فارڈ ہونے والا ڈیفیکٹڈ یا بیماری الفا تھلسیمیا کہلاتا ہے اسی طرح بیٹا تھلسیمیا کے بھی جینز اسے سولہ نمبر جینز کہا گیا ہے اس کے فارڈ ہونے والا ڈیفیکٹڈ یا بیماری بیٹا تھلسیمیا کہلائے گا تو آج کا جو پیغام تھا وہ ہم نے ڈیسیڈ کیا کہ تھلسیمیا ہے کیا یہ ایک بیماری نہیں ہے یہ ایک ڈیفیکٹڈ جینز ہیں تو میں الحمدللہ تھلسیمیا اور سی پی چیڈ پہ عرصہ دو سے تین سال میں اس پہ سرچ کر رہا ہوں میرے پاس تقریباً ایک سو پیشنٹ ابھی تک ریجسٹر ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس پہ بہت بڑی کامیابییں دیکھی ہیں اگر ہمارے ایلوپیتھک ایم بی بی ایس ڈاکٹر حضرات جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں انسانیت کا خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ منسلک ہو کر اس بیماری پہ اس ڈیفیکٹڈ جینز پہ کابو پایا جا سکتا ہے تو میں پھر اپنے ہیلتھ اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پاکستان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہومیوپیتھک شعبے کو ترجیح دیں اگر لا علاج امراض سے انسانیت کو بچانا ہے تو وحد حال ہومیوپیتھک ہے جس میں اس میں کامیابی یہ ہیں اس کو کنٹور کرنے کی سکت موجود ہے تو ہمارا تاون تھلسیمیا کے بچوں کے ساتھ جاری لہے گا ہر ماہ کے پہلے اعتبار ہمارا تھلسیمیا فریق ہمارے کلینے پہ لگتا ہے تو آپ اور آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہے وہ آئیں ہمارے ساتھ ڈسکیشن کریں اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں تو علاج جاری کریں والسلام اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر کلینے پہلے موسیقا 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 اسلام علیکم ہومیپیتک ڈاکٹر سفدر حسین کے چیف آج ورلڈ سیلسیمیا ڈے کے حوالے سے سیمپیتی آف ہومینیٹی کے پلیٹ فارم سے ریلی کا ہی نقاط کیا گیا اس میں میں ہومیپیتک ڈاکٹر افان مجید فوکر صاحب کا دل کیا تھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس ڈے کے حوالے سے سیلسیمیا کو اجاگر کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا اسریلی کا انعقاد کیا گیا میں ظلائی انتظامیہ اور پریس کلب کے نمیندگان سے کو خراج سے تحسین پیش کرتا ہوں اور ارفان مجید فوکر صاحب کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے اس پروگرام کو بہت قابل احسن طریقے سے جاری کیا اور ارفان مجید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں جی ڈاک صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نشارہ سے ہمارے پاس تشریف لیں جبکہ آپ کی بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود بھی آپ ہمارے اس باق کا عیسہ بنیں اور میں اس سے زیادہ آپ کا شکریہ جی ادا کرتا ہوں کہ ہومیو پیتی کے اندر رہتے ہوئے آپ تلسیمیا کے بچوں کو سیلیٹیٹ کرنا ہے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے میں میرے پاس بھی جتنے بیشنٹ آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تلسیمیا پہ کوئی بارک نہیں کر رہا وہ صرف ڈاکٹر صاحب آپ ہی بارک کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں خصوصی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری دعوت پر میری ریکویسٹ پر آپ تشریف لائیں اس واقعی سابن ہے جیسا کہ پہلے بھی میں بیان میں کہہ چکا ہوں کہ ایڈنسٹریشن اور دیسٹرک پریس کلب اور تمام میڈیا نمائندان کا جو دودھ را سے پیراپی سے بھی اس مشکل دور میں اس گرمی میں اس گھوپ میں اس حدد میں ہمارے پاس اس باقعی سابنے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ تلسیمیا دے جو ہے یہ ایک اہم دے ہے اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کیمبر کے توسر سے حکومت واقع سے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت ایسی قانون سازی کرے کہ جو شادی ہوتی ہے جب شادی کے وقت میہ بیوی کا شادی ہونے والے جوڑے کا سب سے پہلے تلسیمیا کیریہ جو سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے تاکہ تلسیمیا کا مل بڑے ہی نہ تو اگر شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ حکومت کی طرح سے قانون بنا دیا جائے تو تلسیمیا کا مل مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے گا اور یہ پاکستان جو ہے تلسیمیا فری ہو جائے گا تلسیمیا کیریہ